ایٹ ایسی کے اوپر کابو کرنے میں ویلیج ڈیفنس کمیٹی کا ایک بہت اہم رول رہا ہے دور دراز کے علاقہ جات میں ویلیج ڈیفنس کمیٹیز نے بہت کام کیا ہے لیکن جب سے بی جے پی کے سرکار آئی ہے ویلیج ڈیفنس کمیٹیز کا ویتن بند کر دیا گیا ہے وہ معمولی سا اونریریم ملتا تھا وہ اونریریم بھی ان ویڈی سی کے ممبرز کو پچھلے چار پانچ ورشوں سے نہیں دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ویلیج ڈیفنس کمیٹیز کے ممبرز میں ایک بہت باری روشت دیکھنے کو مل رہا ہے بھارتے جنتہ پارٹی نے ان کو الیکشنز میں بھی استعمال کیا اور آج بھی ان لوگوں کو بندوقیں دی گئی ہیں گاؤں کی دیکھ بال کا ذمہ ان کو دیا گیا ہے پرشاست ان کو بلاتا ہے جب بھی کوئی ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کو ویتن سے محروم کرنا سرہ سر ان کے ساتھ ایک زدتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایس پیوز کی عبرتی ہو رہی ہے سات سو بتیس ایس پیوز سات جو جمعوں کے کچھ زلے ہیں ان میں لگائے جانے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے افیسر خود ان کی نیوکیاں کریں گے بغیر کسی پروسیجر کو فالو کیے ہوئے جو ہم کتائی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بیک ڈور سے اپوائنٹمنٹس اگر ایس پیوز کی ہوتی ہیں تو پینتھرز پارٹی ناکیول کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گی بلکہ اس سرکار کو جواب دے بنائے گی ایک پروپر پروسیجر فالو کیا جانا چاہیے سپریم کوٹ نے یہ کہا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی پبلک سروسز کے لیے بھرتی ہونی ہو اس میں پروپر ایڈورٹیزمنٹ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے اور سب لوگوں کو ان کو برابر کی اپرچونٹی دی جانے چاہیے کمپیٹ کرنے کے لیے لیکن یہ پک اینڈ چوز بیسز کے اوپر جو بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا پینتھرز پارٹی ویروت کرتی ہے اور پہلے بھی بی جے پی پی ڈی پی کے سرکار میں ہزاروں ایس پیوز کو پک اینڈ چوز بیسز کے اوپر سیلیکٹ کیا گیا تھا ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور اس اندرم میں پینتھرز پارٹی نے اکاؤنٹیبلیٹی کمیشن میں ایک کیس لگایا تھا لیکن جو ایک سب سے بڑی ہرانگی کی بات ہے ہم کہیں گے اور انفورچنیٹ ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی کمیشن کو بھی انہوں نے ابولش کر دیا اور لوگوں کے لیے جو دروازے کھلے تھے اپنے شکایت کرنے کو ان کو بھی بند کر دیا ہے لیکن پینتھرز پارٹی اس اندرم میں پورا ایک اندولن کرے گی اور اگر ان بھرتیوں میں پاردرستہ نہیں لائے گئے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھرتیاں نہیں کی گئے تو پینتھرز پارٹی ایک محیم کھڑا کرے گی